تیرہ ستمبر منگل کا دن یہاں کا ایک میوزئیم ہے میوزئیم کے باہر میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے اور پورے میں جب سے کلکی میں آئے ہوں بہت کتے لیکن بہت موٹھ موٹھ ہیں ہر کتا خاموش سو رہا ہے اور کل بہم بار سے تم ذرائع اصحابی کاف کا کتا قرآن کہتے ہیں ایسے ہاتھ پھیلائے ایسے سو رہا تھا وہ سو رہا تھا اچھا وہ سو رہا ہے پورے سفر میں کتوں کو بھانتے نہیں دیکھا غراتے نہیں دیکھا پس سو رہے ہیں رات کو اٹھتے ہو گئے یقین ہے اب یہ تو اس کو کسی چیز نہیں دیکھیں مکھی وغیرہ نے تنگ کیا وہ کر کے پھر سو رہا ہے وہ پھر سو رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی بنیاں اصحاب کاف کیونکہ یہاں اصحاب کاف یہ زندگی گزری اصحاب کاف کا یہاں وہ غاربی ہے ترکی میں ہی ہے وہ اصحاب کاف کی وہ زندگی گزری وہ اصحاب کاف کا نظام کیا ہے تو اصحاب کاف کے کتے کے نظام کو کس وجہ سے سو رہا تھے بڑا موٹا کتا ہے ہم وہ سو رہا ہے یہ سو رہا ہے اور یہ وہ قبرے ہیں اندر سے ایک کھوکلی اس کے اوپر بندہ ڈالا اور وہ چٹان اوپر یہ قبرے ہیں انہوں نے پرانے آسار دکھائیں ہو اس کے اندر بندہ ڈالا کھوٹی ہوئی ہے اور اس کو پنچلان دیتے ہیں یہ دیکھیں کہ کھوٹی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ آدم خور تھے انسانوں کو کچھا کھاتے تھے انسانوں کو کھا کے اس کی ہڈیاں کو دفنہ دیتے تھے اس کا گوشت کھاتے تھے تاریخ یہ بتاتی ہے یہاں کی اچھا میں بات کر رہا تھا اصحاب کحف کی آج یہ لفظ کھا کے اندر وہ طاقت ہے سلام علیکم آلیکم سلام آج یہ تاقت کے اندر وہ طاقت ہے وہ قوت ہے لفظ کھا یہ میوزیم ہے بہت بڑا پورا پرانا میوزیم ہے وہ طاقت اور وہ قوت ہے کہ کھا پڑا جائے بڑی بڑی بلائیں مصیبتیں آفات تکلی سے پریشانیاں تل جاتے ہیں آفات مصیبتیں پریشانیاں سب سے حفاظت ہوئی ہر چی سے حفاظت ہے ہلا